جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بائی اور بہن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک ایسی غزائی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں جو مسالے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور بہت ہی سستی آسان اور عام ملنے والی چیز ہے جس کو حلدی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ حلدی کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا خزانے چھپا کے رکھے ہیں حلدی کو اگر سونا کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا حلدی کے اندر اللہ رب العزت نے گولڈ کی سونے کی تاثیر رکھی ہے اس کے اندر پیور قسم کا کوپر ہے اس کے اندر پیور قسم کا گولڈ ہے یعنی حلدی جو ہے یہ سونے کے برابر بھی وزن میں ملے تو لے لینی چاہیے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے سونے کے تلائی خواس رکھے ہیں یعنی اگر کسی نے کشتہ سونا کھانا ہے تو وہ اس کی جگہ پہ حلدی کھالے تو کچھ عرصے کے بعد وہ بلکل بدن کے اندر سونے کی تاثیر اس کی پیدا ہوگی کہ بدن کے اندر جو گولڈ کی تاثیر ہوتی ہے بدن کو ایک قسم کے رسائن کے طور پہ جو استعمال کروائے جاتے ہیں سونے کے کشتے ہمارے طب کے اندر ہم سونے کا کشتہ ان کو بنا کے دیتے ہیں جو بلکل بیچارے بستر پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کمزور یا بڑے لوگ ہوتے ہیں یا ان کی قوت باہ بلکل ختم ہو چکی ہوتی ہے ان کو ہم سونے کا ہیرے کا اور اس طرح چاندی کے کشتے وغیرہ جو استعمال کرواتے ہیں بلکل بے ضرر ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے پھر جا کے وہ کھانے کے قابل ہوتے ہیں اور ابزارو ہوتے ہیں وہ بھی سونے کے ورک وغیرہ لے کے کشتے بنتے ہیں تو اگر آپ حل دکھائیں تو سمجھیں کہ آپ نے سونے کا کشتہ کھا لیا اتنے زبرست اللہ ربولیزر نے اس کے اندر فائدے رکھے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے علم اور تجربات کی روشنی میں جو ہم نے زندگی میں تجربے کیے مشاہدے کیے کیمیا گروں کے ساتھ جو ہم نے کشتہ سازی سیکھی اور کشتے بنانے سیکھے اس کے اندر جو ہمیں پھر پتا چلا کہ یہ ہم کشتہ سونا جو حلدی کے ساتھ بناتے ہیں اس کی کیا خاصیت ہے حلدی کے پانی کے ساتھ اس کی کشتہ سونا کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کچھی حلدی کے پانی کے ساتھ اس کو بنایا جائے تو یہ بہت سارے اس کے اندر تجربات ہم نے کیے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی ہدایت و شفا کا ذریعہ بن جائیں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر سکن کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ بلا ججک اور بلا تشخیص آپ حلدی استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کے کمر میں درد ہے یا سردی لگ گئی ہے یا آسابی کمزوری ہے سستی ہے تھکاوٹ ہے تو آپ نیم گرم دودھ کے اندر ایک چمچ خالص شہد یا دو چمچ خالص شہد ایک چھوٹی چائے والی چمچی ٹی سپون آپ حلدی پولڈر استعمال کریں لیکن ایک بات یاد رکھیئے بزاری حلدی آپ نے استعمال نہیں کرنی یا گر میں اس کو کوٹ کے چھان کے یا اس کو گرینڈر کے اندر پیس کے تیار کر لیں یا آپ بزار سے پنساری سے ایک کلو آدھا کلو حلدی لے کے سستی مل جائے گی دو تین سور روپے کی کلو اس کو آپ پسائی کروا کے گر میں بھی استعمال کریں اور اپنے کھانے میں بھی اس کو استعمال کریں اور بطور دوا بھی اس کو استعمال کریں اسی طرح جو ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں جو زچگی سے فارغ ہوتی ہیں ان کے لیے حلدی گرم دودھ میں دیسی گی کے ساتھ بہت فائدہ مند ہے ایک تو ان کے اندرونی سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے اندرونی زخم نہیں بنتے اندرونی انفیکشن نہیں ہوتا سوزش نہیں ہوتی بات خواتین ہیں کہ وہ اگر ان کا حمل ضائع ہو یا حمل کا سکات کرواتی ہیں جس کو ڈی این سی کہتے ہیں تو ڈی این سی کے بعد چونکہ ازار لگتے ہیں اندر ان کے سوزش اور سویلنگ ہوتی ہے اور بیچاری پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کی ملاقات کے وقت جو ہے ان کو شدید قسم کی پین ہوتی ہے درد ہوتی ہے تو اس سے بھی بچ سکتی ہیں اگر وہ حلدی نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر دیسی گی ڈال کے اس کو دو چار دن استعمال کر لیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اسی طرح مردانہ کا مزوری اگر ہے تو حلدی گرم دودھ میں ڈال کے دیسی گی کے بغیر پھر استعمال کریں بہت فائدہ مند ہے اسی طرح کسی کو چمبل ہے خارش ہے دردر ہے تو وہ حلدی میں شہد حلدی کو پیس کے اس میں شہد مکس کر کے دو تین بار لگائیں گے تو ہر قسم کی چمبل ختم ہو جائے گی ہر قسم کی خارج ختم ہوگی یہ کروڑا روپے کا نسخہ ہے ایک سکن سپیشلس درماٹالوجست میرے پیچھے لگے رہے کہ آپ وہ ایک مرم بناتے ہیں وہ کیا ہے تو وہ ہماری مرم یہی ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حلدی میں ہم نے خالص شہد کو مکس کر کے دینا ہوتا ہے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے چمبل کے لیے دردر کے لیے اور اسی طرح تر اور خوشک خارج کے لیے اور تر چمبل کے لیے اور اس میں سے پس آ رہی ہو انفیکشن ہو ایون کے کینسر تک سکن کینسر تک حلدی کام کرتی ہے یہ اللہ رب العزت نے بہت ہی خزانے ہر چیز کے اندر چھپا کے رکھے ہیں آج میڈیکل سائنس اور یورپ والے ریسرچ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ حلدی جو ہے سکن کینسر کا علاج ہے ہم نے تو 20 سال پہلے اس پہ تجربات کی اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ یہ سکن کینسر کا علاج ہے حلدی کھائیں بدن کے اوپر لگائیں حلدی کا مساج کریں حلدی کا ماسک بنا کے شہد کے ساتھ چہرے پہ لگائیں چہرے کو ایسے پاک ساف فریش اور روشن کرتا ہے صرف آنکھوں میں ڈالنے سے بچائیں آنکھوں میں حلدی نہ لگے اسے پھر آپ کو تکلیف ہوگی اور سوزش ہوگی تو آپ چہرے پہ حلدی کا ماسک بنا کے آپ لگا سکتے ہیں شہد مکس کر کے اس کو سکن کے اوپر لگا سکتے ہیں خارش کے اوپر لگا سکتے ہیں پھوڑوں کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ بہترین قسم کی انٹی سیپٹک ہے انٹی سیپٹک ہے ہر قسم کے وائرس کو جراسیم کو ختم کرتی ہے حلدی اور بدن کو قوت دیتی ہے رنگ کو نکارتی ہے خون کو صاف کرتی ہے اور بدن کو فریش کرتی ہے چہرے کی جلد کو خوبصورت اور ترو تازہ کرتی ہے فریش بناتی ہے حلدی بدن کے اندر جائے تو خون کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں بواسیری زہر ہے سرطان ہے کینسر ہے اس کا علاج ہے حلدی پیپٹک السر کا علاج ہے حلدی جو ہے وہ میدے کے السر کا اور انتریوں کے السر کا علاج ہے آج کا جو لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے انتریوں میں جرسومہ ہے ایچ پائلوری ہیلیکو بیکٹر اس کا بہترین علاج ہے ایچ پائلوری کا حلدی اگر کوئی استعمال کرے کچھی اس کے کیپسل بنا کے خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ تو ایک ہفتے کے اندر جراسیم کا بلکل خاتمہ ہوتا ہے بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے اور انٹی سیپٹک انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل اس کے اثرات ہیں